اسلام میں سفید سام کو مارنے سے منع کیوں کیا گیا ہے اور اگر کہیں سفید سام دیکھ چاہے تو کیا کرنا چاہیے تو اکثر حدیثوں کے اندر رسول اللہ نے سام کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم دیا ہے کیونکہ سام ایک موضی جانور ہے اور اس سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے لیکن سفید سام کا معاملہ ایسا نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنات سفید سام کی شکل اختیار کر کے گروں کے اندر آ جاتے ہیں اگر انسان جلد بادی میں آ کر اس سام کو قتل کر دے جبکہ وہ حقیقت میں ایک جن ہو تو سام کا خاندان اس شخص سے کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ ضرور لے گا تو اگر آپ سفید سام کو دیکھتے ہیں تو اسے تین مرتبہ وہاں سے چلے جانے کا کہو حدیث کے مطابق اگر وہ جن ہوا تو وہ آپ کے راستے سے ضرور ہٹ جائے گا لیکن اگر پھر بھی نہ ہٹے تو اسے قتل کر دیں